اسلام علیکم آج پیر ہے مئی کی چوبیس تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے دس بچ چکے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ پینڈیگون کے ایک عددار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت اور زبینی رسائی دے دی ہے تاکہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکے اس بارے میں پاکستان کی طرف سے اب تک کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا گیا ہے البتہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چند روز پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں انکار کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کو بیسز دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے حالیہ پینڈیگون بیان کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ یا کسی حکومتی شخصیت کی طرف سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی موجودگی چاہتا ہے اور افغانستان کے صورتحال کے پیش نظر ممکن ہے کہ پاکستان غیر اعلانی طور پر امریکہ کو سہولت فراہم کریں جنوبی وزیرستان کے بعد ملہقہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں بارودی سرنگوں اور دیگر بارودی مواد کی موجودگی انسانی زندگیوں کے لیے خطرات کا باعث بنی ہوئے ہیں پچھلے ہفتے شمالی وزیرستان کی تحصیل اسپنوام نے دو واقعات میں چھے بچے زخمی ہوئے جن کے بعد قبائلیوں بشامل سرکرداراتماؤں نے شمالی وزیرستان کے انتظامی مرکز میران شاہ میں ایک مظاہرہ کیا جنوبی وزیرستان میں پچھلے کئی برسوں سے بارودی سرنگوں کے پھٹنے کے واقعات میں پچیس سے زیادہ افراد موت کا شکار ہوئے اور لگ بھگ ایک سو پچاس زخمی ہوئے طالبان اور افغان سیکیریٹی فورسز کے درمیان لڑائی بزید شدت اختیار کر گئی ہے طالبان کی پیش قدمی روکنے اور آپریشنز کی قیادت کے لیے افغان آرمی چیف جنرل محمد یاسین زیا شورجزدہ صوبے لغمان پہنچ گئے ہیں طالبان کی جانب سے جمعہ کو لغمان صوبے کے زل دولت شاہ پر قبضے کے بعد مزید علاقوں کا کنٹرول سمحلنے کی کوششیں چاری ہیں اطلاعات کے مطابق اطوار کو طالبان نے کئی اہم سیکیریٹی پوسٹوں پر قبضے کیے جس کے بعد وہ لغمان صوبے کے دارالحکومت مہتر لام کے بالکل قریب پہنچ گئی ہیں لغمان صوبے کے رہائشیوں اور سیکیریٹی ذرائع نے مہتر لام کے بعض علاقوں اور قیدیوں کی مرکزی جیل کے قریب گھمسان کے لڑائی کی تصطیق کی ہے افغان میڈیا کے مطابق شمالی صوبے بغلان کے کئی عزلہ میں بھی گھمسان کے لڑائی ہوئی ہے جبکہ صوبائی دارالحکومت پل خمری کے قریب بھی جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی میں شدت ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب امریکہ اور یورپی ملکوں کی عسکری اتحاد نیٹو کا یکم مئی سے افغانستان سے انخلاق عمل چاری ہے یکم مئی کے بعد سے طالبان نے کئی صوبائی دارالحکومت پر قبضی کے دھمکیاں دی ہیں اور ریپورٹس کے مطابق انہوں نے اب تک چار عزلہ پر قبضہ کر بھی لیا ہے طالبان کے قبضہ کیے جانے والے عزلہ میں سے دو افغان دارالحکومت قابل سے ستر کلومیٹر کی مسافت پر ہیں امریکہ کی جانب سے مسلسل سفارتی کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح فریقین طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدے پر اتفاق کر لیں تاہم گزشتہ برس ستمبر میں قطر میں شروع ہونے والا بین الاقوان مذاکرات کا عمل انتہائی سست روی اور غیر یقینی کیفیت سے دو چار ہے جس کے نتائج اب تک سامنے نہیں آئے ہیں دونوں جانب سے ایک دوسرے پر تاخیر کرنے اور رکاوٹ حائل کرنے کے الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں امنیسٹی انڈرنیشنل کو شدید تشویش ہے کہ طالبان کے ساتھ موجودہ عام مذاکرات اور امریکی افواج کے غیر مشروط انخلاق کے ساتھ ابھی یہ اعتماد پیدا نہیں ہو سکا ہے کہ افغانستان کی حکومت گزشتہ بیس سالوں کے دوران افغان عوام کے لیے انسانی حقوق کے پاسداری سے حاصل ہونے والے فوائد کی حفاظت کے لیے پرعظم ہے خاص طور پر ملک میں جاری جنگوں اور سیاسی ادم استحکام کو دیکھتے ہوئے پھر دوحام مذاکرات کے لیے طالبان کے وفد کی موجودہ تشکیل میں خواتین کی نمائندگی صفر ہے جبکہ افغانستان کی حکومت کے وفد میں خواتین کی شرکت بھی محدود ہے جس سے خواتین کی حقوق کا اعترام تحفظ اور ان کے تکمیل کے حد کی پاسداری کے بارے میں تشویش بیدا ہوتی ہے ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈانلڈ ڈرم کی انتظامیہ کے جانب سے آئیت کی گئی امریکی پابندیاں اٹھانا موجودہ انتظامیہ کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے پیر کوئی ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ ایران کے جہوری پروگرام کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں ان پابندیوں کو ہٹانے کی شرط کو سودے بازی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے ایک دن پہلے ہی امریکی وزیر خارجہ اندیوں کے خاتمے کیلئے اپنے جہوری پروگرام کو محدود کرنے پر تیار ہوگا یا نہیں انٹینی بلنکن نے ایک الہدہ انٹرویو میں سی این این کو بتایا کہ ویانہ میں ہوئے مذاکرات میں امریکہ اور ایران نے واقعی بیشرفت کی ہے اور آئندہ چند روز میں مذاکرات کا پانچون دور منقب کیا جائے گا بلنکن نے کہا کہ اگر فریقین اصلی معاہدے کو بحال کرتے ہیں تو ہم اسے طویل المدت اور مضبوط بنانے کیلئے بطور بنیاد استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے معاملات پر بھی باتچیت کر سکتے ہیں ادھر ایران کی پالیمان کے سختگیر اسپیکر نے کہا ہے کہ ایران اور عالمی معاینہ کاروں کے درمیان جہوری مراکس کی نگرانی کیلئے تصویریں محفوظ کرنے کا عارضی معاہدہ ختم ہو چکا ہے لیکن بین الاقوامی جہوری طبعنائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس معاہدے پر اتوار کی رات تک بنزاکرات چاری تھے امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن پیر کو مشرق وستہ روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں کے علاوہ خطے میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے یہ دورہ غزہ میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے واشنگٹن کی کوششوں کا حصہ ہے عالترین امریکی سفارتکار کی حصیت سے خطے میں بلنکن کا یہ پہلا دورہ ہوگا امریکہ نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی انتظامیاں اور اقوائی متحدہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعظم ہے تاکہ غزہ اور اس میں تعمیر نو کی کوششوں کے لیے تیزتر انسانی امداد اور عالمی حمایت حاصل کی جا سکے بلنکن نے اتوار کو سین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری توجہ مسلسل اس بات پر ہے کہ انسانی بہران سے نمٹا جائے تعمیر نوک کام شروع کیا جائے اور گرم جوشی سے ہر ایک کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلیوں کے ساتھ خطے میں اپنے شراکتداروں کے ساتھ تعلق رکھا جائے دریانسنا مصری مسالحتکاروں نے غزہ کا دورہ کیا ہے اور مغربی کنارے میں ہماس کے حریف یعنی فلسطینی انتظامیاں کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی ہے اس کا مقصد اسرائیل اور ہماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششیں کرنا ہے یہ جنگ بندی مصر کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی اسرائیل اور فلسطینی تنظیم ہماس کے درمیان کئی روز تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد اتوار کو اسرائیلی پولس کے حصار میں ایک سو بیس یہودیوں کو مسجد اقصہ کے احاطر تک آنے کی اجازت دے دی گئی مسجد اقصہ میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولس کے درمیان ہونے والی چھڑپوں کے بعد ہی اسرائیل اور ہماس کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی مسجد اقصہ کے نگران ادارے اسلامیک آثورٹی وقف نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی پولس نے اتوار کو یہودیوں کو مسجد اقصہ کے احاطے تک پہنچانے کے لیے نوجوان فلسطینیوں کو راستے سے ہٹایا جبکہ پینتالیس پرس سے کم ان فلسطینیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا وقف نے دعویٰ کیا کہ اس دوران چھے فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا جبکہ مسلمانوں کے داخلے سے قبل شناختی دستویزات طلب کی جاتی رہی البتہ اسرائیلی پولس نے کسی بھی عمر کے شخص کے داخلے پر پابندی کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے پبلک آرڈر کی خلاف فرضی پر پانچ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے بائیڈن انتظامیاں کو ایک ایسا معاملہ حل کرنے کے لیے نئے دباؤ کا سامنا ہے جس نے سابق صدور کو بھی پریشان کیا تھا وہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی دشمن امریکی سفارتکاروں جاسوسوں اور فوجی اہلکاروں کے دماغ کو متاثر کرنے کے لیے مایکرو ویو یا ریڈیو ویو استعمال کر رہا ہے اس طرح کے ممکنہ حملوں کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور دونوں جماعتوں کے قانون ساز اور وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ ان حملوں سے متاثر ہوئے ہیں اس کا جواب مانگ رہے ہیں سائنسدہ اور انتظامیاں کے حکام ابھی تک پریقین ہیں کہ انہیں حملوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور یہ علامات نگرانی کی آلات کی ذرت میں آنے کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں یا واقعی باقاعدہ حملے کیے گئے ہیں فلال انتظامیاں نے یقین دلایا ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے تحقیقات میں تیزی لائے جا رہی ہے اور متاثرین کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی روم اور پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ سعودی رب نے رمبرس حج کے لیے ساٹھ ہزار آزمین کی تعداد مقرر کر دی ہے وزیر نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ ساٹھ ہزار افراد میں سے پینتالیس ہزار غیر ملکی اور پندرہ ہزار سعودی شہری حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ساٹھ ہزار افراد کے کوٹے میں سے پاکستان کو بھی کوٹا ملے گا پیر نور الحق قادری کے بقول سعودی حکومت نے یہ اعلان نو صفات پر مشتمل احتیاطی تدابیر اور شرائط کے ساتھ جاری کیا ہے وزیر مذہبی امور کا کہنا ہے کہ حج کے لیے عمر کی حد اٹھارہ سے ساٹھ سال ہوگی اور ان افراد کو مطلوبہ جسمانی صحت کا سرٹیفیکٹ لازمی دینا ہوگا پیر نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ مستنت کرونا ویکسین سرٹیفیکٹ اور پی سی آر ٹیسٹ کا منفی آنا لازمی ہوگا دوسری جانی پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ ریڈیو پاکستان کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودری نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ چین کی سائنو فارم ویکسین کو بھی منظور شدہ ویکسین کی فہرست میں شامل کر لے کرونا وائرس کے باعث گزرشتہ برس محدود تعداد میں مقامی افراد حج کی سعادت حاصل کر سکے تھے ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ امریکی دوہ ساز کمپنی فائزر اور برطانیہ کی ایسٹرا زنیکہ ویکسین کی دو خوراکیں بھارت میں پائی جانے والی کرونا وائرس کی قسم کے خلاف اتنی ہی معصر ہیں جتنی کہ وہ برطانیہ میں پائی جانے والے وائرس کے خلاف ثابت ہوئی تھی پبلک ہیلت انگلینڈ میں شائع ہونے والی تحقیقی ریپورٹ کے مطابق فائزر ویکسین بھارت میں پائی جانے والی وائرس کی قسم کے خلاف اٹھاسی فیصد معصر ہے جبکہ یہ ویکسین برطانیہ میں کینٹ نامی قسم کے خلاف ترانوے فیصد معصر ثابت ہوئی ہے دوسری جانب ایسٹرا زنیکہ کی ویکسین بھارت اور برطانیہ میں پائی جانے والی وائرس کی اقسام کے خلاف بلترطیب ساٹھ اور ساٹھ فیصد چھہ سٹھ فیصد معصر رہی ہے بھارت میں جہاں ایک طرف کرونا کے مصبت کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے وہیں دوسری طرف کرونا سے ہونے والی یومیاں امواد کی تعداد اب بھی چار ہزار سے زائد ہے وزارت سیحت کے عدد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو لاکھ بائیس ہزار تین سو پندرہ افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی جبکہ چار ہزار چار سو چمون افراد ہلاک ہوئے اسی کے ساتھ بھارت میں کرونا سے ہونے والی ہلاکتوں کے تعداد تین لاکھ تین ہزار سات سو بیس تک پہنچ گئی ہے امریکہ اور برازیل کے بعد بھارت تیسرا ملک بن گیا ہے جہاں اب تک کرونا سے تین لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں دریئے اسنا بھارت میں بلیک فنگس کے کیسز میں بتدریج اضافہ دکھائے دے رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اب تک بلیک فنگس کے آٹھ ہزار آٹھ سو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں دیلی کے وزیراعالہ آروند کیجریوال نے کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر نئی دیلی میں مزید ایک ہفتے کا لاکڈاؤن کرتیاں ہیں نئی دیلی میں کرونا وائرس بے قابو ہونے کے بعد گزشتہ ماہ سے نئی دیلی میں لاکڈاؤن نافذ ہے جس میں اب تک اکتیس مئی تک توسی کرتی گئی ہے کیجریوال کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا کہ روزانہ اٹھائیس ہزار کیسز ریپورٹ ہو رہے تھے جبکہ مصبت کیسز کی شرح پینتیس ویسد تھی تاہم اب یومیاں اوسطاً سولہ سو کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں امریکی ادارے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن نے کہا ہے کہ وہ کوویڈ ویکسین لگوانے والے بچوں میں دل کی سوزش کی اطلاعات کی تحقیقات کر رہا ہے ادارے کے ویکسین سے متعلق شعبی نے ایک حالی ریپورٹ میں کہا ہے کہ دل کی سوزش کے بہت کم کیسز کی اطلاعات ہیں لیکن ان میں بیشتر لڑکوں کی ہیں جنہیں عموماً دوسری خوراک کے بعد یہ شکایت ہوئی اس شعبی کا کہنا ہے کہ بیشتر واقعات میں معمولی شکایت تھی اور ان کیسز کو دیکھا جا رہا ہے امریکہ میں کرونا وائسز کیسز میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے اور ہفتے کو ملک پر میں جون سن دوہزار بید کے بعد سب سے کم کیس ریپورٹ ہوئے ہیں امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران نوسطن یومیا کیسز کے شرح تیس ہزار سے بھی کم ہے باہرین کا کہنا ہے کہ بھرپور ویکسینیشن مہم کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے یہ دیوں خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ